امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کا گزر کر مسجد کے قریب سے ہوا مغرب کی نماز ادا کی تھکے ہوئے تھے سردی کی راتے تھے تو سوچا کہ آج شراط یہاں قیام کروں عشاء کی نماز پروں گا صبح چلا جاؤں تو مسجد کی ایک خاتم نے کہا بابا نکل یہاں سے باہر میں نے مسجد کو بند کرنا ہے زبردستی نکالا امام احمد بن حمد باہر جاتے ہیں اور ایک نان بھائی کو دیکھتے ہیں جو تندور پر روٹھیوں بنا رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ آگ ہے تو میں یہاں پر تھوڑی دیر کیلئے آرام کرتا تو مجھے اجازت دیتا ہے سردیت دکھا بابا جی آئے گا آپ آرام کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روٹھیوں پکھا رہا ہے جب پیڑے بنا رہا ہے تو پھر بھی کہہ رہا ہے استغفر اللہ تندور میں روٹھی لگا رہا ہے کہہ رہا ہے استغفر اللہ روٹھی نکالتا ہے استغفر اللہ امام احمد بن حمد سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے مسکراتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا جی کیوں مسکراتے ہیں کہا تیری اس عداد کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہے گی کہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے اس نے کہا اس کی برکتی اتنی ہے جب سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہے میں مستجاب دعوات ہو گیا ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی لگر آپ دولت چاہتے ہیں پیسہ چاہتے ہیں مال چاہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اور اس نیت سے کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے پچنا ہے اجتناب کرنی ہے آپ دل سے اخلاص استغفر اللہ پڑھیں اللہ آپ کو دولت بھی دے گا اللہ آپ کو اولاد میں برکت دے گا سورہ نو کا مطالعہ کریں امام حسن صلی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیہ لیے دولت میں اضافہ چاہتے ہو استغفر اللہ پڑھو کام کر رہے ہو گھر میں کربار کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو سکول میں ہو درود شریف بھی پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ دولت میں اضافہ چاہتے ہو استغفر اللہ پڑھو اولاد کو چاہتے ہو کہ وہ اتاعت کریں استغفر اللہ پڑھو برکت چاہتے ہو قربار میں استغفر اللہ پڑھو مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو استغفر اللہ کی قسرت کرو جو بہنیں اگر سن رہی ہیں تو بہنوں کے لیے پیغام ہے گھر میں کپڑیں استغفر اللہ پڑھیں روٹی پکا رہی ہیں استغفر اللہ پڑھیں پھر اس کی برکت دیکھیں آپ کی اولاد آپ کی اطاعت کریں گے آپ کی بچے آپ کی اطاعت کریں گے امام احمد بن حمبل اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے کہا مجھے استغفر اللہ نے تم مستجاب الدعوات بنا دی ہے جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے کہا یہ کیسے ممکن ہے اس نے کہا دیکھی آج دن تک میں نے جو دعا کی اس استغفر کی برکت سے اللہ تعالی نے وہ قبول کر لی آج میری ڈیوٹی ہے یہاں فرطنور پر میرے اٹھیں پکا رہا ہوں اور آج استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں ایک دعا ہے جو بھی تک قبول نہیں میری خواہش ہے وہ بھی قبول ہو جائے کہا کیا کہا ایک بہت بڑا محدث ہے بہت بڑا فقی ہے میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ کبھی اس کا دیدار ہو جائے کبھی اس کی زیارت ہو جائے میں ایک عرصے سے یہ خواہش رکھتا ہوں آج استغفر اللہ اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ اس محدث کی زیارت ہو جائے اس فقی کی زیارت ہو جائے کہا کون ہے کہا نہیں جانتے احمد بن حنبل جیسا بزرگ شخص ہے میری دل میں بھی خواہش ہے کہ اس کا دیدار کرو امام احمد بن حنبل اسے سینے سے لگا لیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے بندے تو وہاں کے ہی مستجاب و تعوات ہے میں بھی سوچ رہا تھا کہ مسجد کے اس خادم نے مجھے مسجد سے نکالا کیوں بزرگ کو کون نکالتا ہے لیکن یہ اس کا غصہ نہیں تھا یہ تیری استغفار کی وہ مگنیٹک فوس آف اٹریکشن تھی وہ مگنیٹیسی کھیج تھی تیری استغفار مجھے یہاں کھیج کے لائی ہے دیکھتا نہیں احمد بن حنبل آئی ترے پاس آیا ہے تیری دعا رنگ لائی ہے دعا قبول ہو گئی ہے میرے دوستو اگر چاہتے ہو اس تغفر اللہ پڑھتے رہو اس کی برکت سے تمہاری اولاد بھی فرما بردار بنے گی گھروں کے دکھ ختم ہوں گے گھر میں اتمنان پیدا ہوگا گھروں میں محبت چاہت اور عرصت پیدا ہوگی آپسی اختلافات ختم ہوں گے آپ کے گھر محبتوں چاہتوں کے آنگوں اور گہوارے بنیں گے استغفار پڑھتے رہو اور درود و سلام پڑھتے رہو آقا کی بارگاہ میں عقیدتوں کے گجرے نچھاور کرتے رہو سلام پڑھتے رہو